موسیقی میں بولنے کی بجائے آپ کو روڈ پر نظر آئے گا تو تب بہتر ہوگا میں کچھ بول دوں گا کہ یہ ہے تو آپ پھر میرے کو پکڑ لیں گے کہ جی یہ ٹارگٹ دے دیے اب میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ شہر پورا صاف ہو جائے گا یہ کمتے میں صاف شہر ہوگا ضروری آٹھ سے دس دن میں کراچی صاف ستھرا نظر آئے گا مراد علی شاہ نے روشنیوں کے شہر سے گندگی کے اندھیرے دور کرنے کی تاریخ دے دی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ مجرم جس بھی سیاسی جماعت میں ہوں کسی کو معافی نہیں ملے گی سانہہ کوئچہ کا زخم آج بھی تازہ اپنے ساتھیوں کی شہادت پر بکلا افسردہ صدر سپریم کورچ بار بیلیسٹر علی زفر کہتے ہیں آج پارلیمنٹ کے سامنے پر امن احتجاج کیا جائے گا آج سپتمبر کو پورے ملک میں یوم سیاہ منائیں گے سانہہ کے مبینہ دہشتگرد کی تصاویر چاری موڈی کا جو ایار ہے غددار ہے غددار ہے آزاد کشمی میں بھارت کے خلاف احتجاجی رویلیاں موڈی کے خلاف نارے وزیر اعظم آزاد کشمی راجہ فاروق کی اپیل پر ریاست بھر میں یوم مضمت منائے جا رہا ہے چمن میں افوان فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار باب دوستی چوتھے روز بھی بند تجارتی سرگرمی اٹھا بورڈر کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل درامت ہوا کتنا کام ابھی کرنا باقی ہے نیشنل ایکشن پلان کی جائزہ کمیچی کی پہلی بیٹک آج لگے گی قومی سلامتی کے مشین آسی جنجوا صدارت کریں گے کوئیٹا میں گزشتہ پانچ روز سے کامنگ آپریشن جاری ستر سے زائد مشتبہ افراد زیر حراست گرفتار افراد سے اسلحہ اور کولہ بارود برامت شادرہ کے علاقے بارہ دری روڈ پر کھل برانے والی فرقی سے دو لاشے برامت دونوں کو گلے میں پھندہ ڈال کر قتل کیا گیا کراچی میں تین سال کے عبد الرحمن کی ہلاکت کا مقدمہ گلستان جہر تھانے میں درد ایف آئی آر لواہقین کے احتجاج کے بعد کاشی گئی مقدمے میں اغوا اور قتل کی دفعات شامل اناسو پردیش کی سرحد پر ٹروز مزائل کی تنصیب چین غصے میں آگیا بھارت کو وارنگ دے ڈالی چین نے کہا ہے کہ بھارت کے مزائل لسٹ کرنے سے تعلقات خراب ہوں گے شاباش ٹیم پاکستان شاباش کپتان مصبا ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پاکستان پہلی مرتبہ نمبر ون پر آنے مالا ہے بس چند گھنٹے کا انتظار پھر ہوگا آئی سی سی کی طرف سے اعلان اور پڑے گی پاکستان میں دھمال آج ویسونیز اور بھارت کے ٹیسٹ جو ہونا یقینی ہے ہلا گھلا رقص جنون آتش باسی کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا میلہ اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ خط مشل بھجا دی گئی ایک خطامی تقریب میں فنکاروں کی پرفارمنس پر کھلاڑیوں کا رقص دو سو پانچ ممالی کے گیارہ ہزار ایتلیت نے مقابلوں میں حصہ لیا اور ریو اولمپکز دوہزار سول امریکہ کے نام رہا چھے آلے ستلائی تمگوں کے ساتھ سیرے فیرس رہا برطانیہ کی ستائیس گولڈ میروز دوسری پوزیشن چین کا چھبیس گولڈ میروز کے ساتھ تیسوہ نمبر پاکستانی دستہ خالی ہاتھ لوٹ آیا موسیقی